مجھے لگتا ہے کسی خون سے لکھا ہوا ہے یہ خبردار میرا نام شرلی جین نے تجھے اور تیرے پیٹس کو ختم کر دوں گا اے یار لیو خود بخود ڈر رہے اس کو کیا ہو گیا لیو لیو کیا ہو گیا تجھے روح سوچے مجھے لینے رکھوں رگ تو رگ تو رگ تو مرم رگ تو رگ تو رگ اللہ رگ رگ میں سویا پڑھا تھا اچانک سے کوئی آیا دروازے کو کیا ہو رہا ہے اس دروازے کو کیا ہو رہا ہے تیری مجھے باہر دیکھنا پڑے گا ہمارے اوپر پیٹس بھی اکیلے ہیں کون ہے سامنے آؤ کون ہے بتا نہیں یار اس رات کو کون آگیا میرے سے بدلہ لینے نہ مامو ہے نہ سبان ہے میں کسی کو بلا بھی نہیں سکتا دوگ بھی بہت زیادہ بھونک رہے ہیں مجھے لگتا سب کھترے میں ہمارے مجھے اوپر جانا پڑے گا جلدی سے میں تار چوپن جلدی سے میں تار چوپن کرتا ہوں تار چوپن کر رہی ہے براؤنی ٹھیک ہے براؤنی یار کوکو اور براؤنی دونوں ٹھیک ہیں فوکس کو بھی فوکس فوکس تو ٹھیک ہے کوکو کون ہے کوئی ہے اوپر مجھے لگتے کوئی ہے ادھر کوئی ہے مجھے کوئی شکل نظر آری ہے یار واقعی دوستو یہ کون ہے کون ہے تو کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کوئی ہے کوئی ہے اوپر پہنچ گیا اوپر پہنچ گیا مجھے لگتے کوئی ہے مجھے لگتے کوئی ہے مجھے لگتے کوئی ہے یہ کوئی دھونچے جیسی کوئی چیز ہے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں واقعی کچھ ہے چلو جا تو چلو جا کون ہے تو اپنے جلدی سے کزن کو اٹھاتا ہوں وہ میرے ساتھ اوپر جایے گا سب پیٹس کو ہم چیک کریں گے اٹھو بھائی اٹھو بھائی آو آو دو منٹ آو اٹھو اوپر کچھ ہے بھائی آجو کون ہے کون ہے اوپر کوئی چیز ہے آجو میں نے اپنے کزن کو یار اٹھا لیا یہ میری ہیلپ کرے گا اوپر چلو میرے ساتھ پتہ نہیں کوئی رات کو آیا ہے یہ لو یہ لائٹ پکڑو لائٹ پکڑو یار یہ میری فل ہیلپ کرے گا ہم اپنے پیٹسو چیک کریں پیٹس کو تو کوئی نقصان نہیں بھنچ آ گیا پتہ نہیں ہمیں کون پریشان کر رہے مجھے تو لگتا ہے یہ کسی انسان کی سازش ہے جن وغیرہ نہیں ہوتے کچھ ہے یار آیا تھا تھوڑی دیر پہلے آیا تھا ادھر تھا سوپر گیج کے اوپر چل رہا تھا وہ الٹے پاؤں چل رہا تھا ابھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا یہی تھا یہی تھا میں جوڑ نہیں بول رہا یہی تھا یہ در آوپیٹس شیک کر لیں پہلے دیکھو کوکو بھی بھونک رہا ہے اس کی آنکھوں میں ڈر رہا ہے نظر آ رہا ہے نہیں دیکھو اس کی آنکھوں میں کوکو کون تھا اس کو کیا پتا یار میں نے دیکھا ہے بھائی اور وہ بلیک سا تھا ایسے رکھتے جیسے ڈھانچہ ہو عجیب کی سمکہ یہاں دیکھو لیو کے گھر میں یہاں بھی سارے ٹھیک ہیں ریبٹس بھی باہر گھوم رہے ہیں پھر وہ کون ہو سکتا ہے جیمی جیمی کو چیک کرو یاد جلدی ہاں جیمی بھی بلکل ٹھیک ہے شکر ہے جیمی آپ نے کسی کو دیکھا ہے میرا کزن میرے اوپر یقین بھی نہیں کر رہا بول رہا تم جھوڑ بولتے ہو نہیں بھائی آپ کا وہم ہے یار میں سونے جاروں آپ نے تانگ کر دیا چلو جاؤ سونے میں نے دیکھا ہے میں جوڑ نہیں بولتا ہے میں نے واقعی دیکھا ہے میں کیا کروں یار میں کس کو بتاؤ نہ مامو ہے نہ سبھان ہے ہوئی ہوئی اس چار بھائی کو کیا ہو رہا ہے ہوئی لائٹس دوبارہ سے اوپر نیچے ہو رہی ہیں ہوئی کوئی ہے میں چھوڑی اٹھا تھا اس کو بتاتا ہوں چھوڑی کان میں چھوڑی اٹھا چھوڑی چھوڑی ہوئی میں آج اس کو دیکھ کے جاؤں گا اس کو پکڑ کے رہوں گا میں نہیں ڈرتا ہوئی یہ کون ہے تو کون ہے یہ گھردن اٹھٹی کر دی ہے یار کسن کھا ہے اٹھ اٹھ جا کوئی ہے باہر کوئی ہے کوئی نہیں ہے ملید بھائی کوئی نہیں آپ کا بہم ہے یار میں دروازہ باندھ کر کے میں سو جاتا ہوں آپ سے کل ملتا ہوں تو بھائی صبح ہو چکی ابھی تک مجھے گھر والے نے نہیں اٹھایا مجھے لگتا ہے گھر والے ہیں ہی نہیں گھر میں رات کو بھی کوئی بھی نہیں تھا میرے کزن کے علاوہ وہ یہاں تھا مجھے لگتا ہے اٹھ کے چلا گیا ہے اور اور رات کو میں لیو سے نہیں ملتا تھا سب سے پہلے میں جاتا ہوں لیو کو ڈھونڈتا ہوں لیو کہا ہے تو یہ جو بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ جو جن ہے جو رات کو آیا تھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا مجھے پتا ہے وہ کوئی انسان لیو آ گیا لیو ادھر ہو ادھر ہو آ جاؤ ڈرے تو نہیں ہوئے یار مجھے لگتا ہے ڈرہ ہوا دیکھو ہو لیو میں ہوں میں ہوں مجھے پیچانے ہیں کیا ہوا ہے یار یہ کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آر یہ کیا بتانا چاہتا ہے کچھ دیکھا تھا آپ نے یہ کچھ بول رہا ہے یار واقعی کچھ بول رہا ہے کتلا تھا پتہ نہیں کون تھا اس نے نا نہ لیو کو نقصان پہنچا ہے نہ مجھے کچھ کہا ہے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا چلو آپ ٹھیک ہو نا میں اور پیٹس کو بھی دیکھ کے آتا ہوں ابھی میں اوپر جالتا ہوں اور پیٹس کو دیکھتا ہوں اوہ یہ کیا ہے یار مجھے پتا لگ گیا وہ یہیں سے آیا پکا یہیں سے آیا یہ پنجے کے نشان ہے پورے پورے ہاں بھئی سب ٹھیک ہو تم سب ٹھیک ہو اوہ کیا بات ہے یار ہمارے شہدادے نے نا پر کھولے ہوئے تھے لیکن خوشی کی وجہ سے نہیں ڈر کی وجہ سے یہ بھی ڈر گیا ہوگا رات کو اس بھوت کو دیکھ کے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کوکو مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے لیکن کوکو کیا ہوا تھا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے چلو آجو باہر آجو شاہ باش یہ دیکھو جو میں نے کل یہ توڑا تھا نا میں نے بہت بڑی گلتی کیا میں نے ایک فیصلہ کیا یار میں اپنا منیزو ختم نہیں کروں گا اس جن سے خود بھی بچوں گا اور میں اپنے پیٹس کو بھی بچاؤں گا میں تم سب کو بچاؤں گا اس سے سب سے پہلے ان سب کو میں ڈائٹ کھلا دیتا ہوں کیونکہ ان کو تو ڈائٹ کھلانی پڑے گی نا کیا سے زندہ رہیں گے چلو چلو ڈائٹ کھاؤ یہ بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے رات کو لیکن آپ یہ ریلیکس ہیں وہ نہیں آئے گا اب وہ کبھی نہیں آئے گا اگر وہ آئے نا آپ صاحب کو میں بتا رہا ہوں وہ کبھی نہیں آئے گا کو کو یہ کیا چیز ہے یہ کوئی چیز اسمان سے آکے گری ہے یہ کیا ہے یہ کوئی لیٹر ہے دوستو یہ کوئی لیٹر ہے میں اس کو جلدی سے رکھتا ہوں یہ کیسا لیٹر ہے یہ تو ریڈ کلر میں مجھے لگتا ہے کسی خون سے لکھا ہوا ہے یہ خبردار میرا نام شرلی جن ہے تجھے اور تیرے پیٹس کو ختم کر دوں گا ملتے ہیں رات کو یہ کون بھی ہے سکتا یار میں اس کو پھاڑتا ہوں میں بھی دوستو ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے لگ رہا یہ مامو اور سبحان کا کام ہو سکتا ہے یہ مجھے جان کے جن بن کے ڈرارہے ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے لگتا بھی ہے نہیں بھی لگتا وہ ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ اس کو کیا ہو گیا اس کو کیا ہوئے میں اس مرگی کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں نہ یہ مومنٹ کر یہ نہ یہ ہل رہی ہے مجھے لگتا ہے اس کو کسی نے کھایا ہے بلڈ ہے سورا جن نے اس مرگی کو پکڑنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھو سورا چھلہ ہوئے بھگا اس والے سارے ٹھیک ہو نا تم میں اب دوبارہ بول رہا ہوں اگر وہ جو بھی ہوا نا اگر میرے ہاتھ میں لگ گیا جس نے رات کو یہ ایسا ہمارے ساتھ کی ہے وہ نہیں بچے گا اس کو آنے دو بس وہ بول رہا ہوں گا اس کو آنے دو میں دیکھ لوں گا میں بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو بھائی ویسے تو صبح صرف بیڈ نیوز ہی بیڈ نیوز تھی کبھی ہمیں کون تنگ کر رہا ہے کبھی جن تنگ کرتا ہے کبھی مامو تنگ کرتے ہیں فائنلی ایک گوڑ نیوز بھی ہے میں سوپر کیج میں دیکھنے آیا تھا پیرٹ کی ڈائٹ کو پیرٹس کو یہ کیسے رہ رہے ہیں سب ٹھیک ہیں یہاں آپ کے لئے ایک گوڑ نیوز ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی ماں نکل گئی ہے آرام سے یہ دیکھو کتنے چھوٹا چھوٹا بچے ہیں اور تین انڈے پڑے ہیں ان تین انڈوں میں سے بھی جلدی بچے نکلنے والے ہیں اس بچے کو میں ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اس کی ہیلتھ میں کوئی پروبلم نہ آ جائے یہ بڑا پھر نہیں ہو سکے گا اور یار لیٹر میں لکھا تھا میں رات کو دوبارہ آوں گا میرے پاس ایک پلان ہے اس جن کو پکڑنے کا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا میں کیا کرنے والا ہوں تو اسی کے ساتھ آج کے بھے لوگ یہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا بس جیسا بھی لگا ہے نا یار آپ نے صرف لائک سبسکرائب کر دینا ہے اس جن کو پکڑیں گے پھر دیکھنا آپ رات سے نا لیو آوازیں نکالی جا رہا ہے پتہ نہیں شاید اس نے بھی دیکھا ہے اس جن کو اے جار لیو خود بخود ڈر رہا ہے اس کو کیا ہو گیا لیو کیا ہو گیا تجھے لیو کیا ہو گیا لیو کیا ہو گیا یار پتہ نہیں یہ کیوں ڈر رہا ہے اے لیو لیو موسیقی